آج کی سوال جواب کی مجلس میں کچھ سوالات آئے ہیں جن کا جواب شریع نکتے نظر سے بیش کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص کمیشن ایجینڈ ہے وہ بیچنے والے سے بھی کمیشن لیتا اور خریدنے والے سے بھی تو کیا دونوں سے فریق سے کمیشن لینا جائز ہے اس بارے میں شریع نکتے نظر یہ ہے کہ ایجینڈ کی اصل حیثیت وکیل کی ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کی حیثیت دلال کی ہوتی ہے شریعت میں وقالت کی عجرت لینا یا دلالی کی عجرت لینا جائز ہے ہاں جس فریق کے لئے وہ شخص دلالی کر رہا ہو یا وقالت کر رہا ہو مثلا بیشنے والے کی طرف سے تو صرف انہی سے عجرت لینا جائز ہے دوسرے سے نہیں رہ گئی یہ بات کہ اگر ایسی کوئی ایجنسی ہے جو فریقین کی طرف سے کام کر رہی ہو یعنی گاہک کے لئے بھی اور خریدار کے لئے بھی اور دونوں کو معلوم ہو خریدار کو بھی اور بیشنے والے کو بھی تو دونوں کی طرف سے اس صورت میں کمیشن لینا جائز ہے علمہ شامی نے اس مسئلے کو جل چار میں صفحہ بیالیس میں تفصیل سے بیان کیا ہے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ٹینڈر لگاتے ہیں اور بولی لگا کر سامان بیشتے ہیں مثلا کوئی مکان بیٹھتا ہے تو ایک ٹینڈر لگا دیتے ہیں کہ جو زیادہ دام دیں گے ان کو ہم دیں گے شرن اس کی اجازت ہے کہ اگر بولی لگا کر سامان بیچا جائے اس طرح کا جائے جو زیادہ قیمت دیں گے تو ہم اسی کو یہ مکان دیں گے یا یہ زمین دیں گے یا کوئی بھی چیز یا رکھے ہوئے سامان وہ آلک کڑبوں سی چیزوں پر بولی لگتی ہے ڈاک لگتی ہے تو اس کی شرن کیا اجازت ہے یا نہیں تو شرح اسلامی میں اس کی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈاک لگا کر ایک سامان فروخت کیا تھا ایک صحابی آئے تھے بیت المال سے ان کو کچھ تاؤن چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے تو وہ کمبل لے آئے تھے اور ایک برطن لے آئے تھے تو آپ نے اسے اٹھا کر کہا کون ہے جو اس کو خریدے گا ایک صحابی نے کہا میں ایک درہ میں لوں گا آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کون دے گا تو دوسرے صحابی نے کہا میں دو درہ میں لوں گا آپ نے دو درہ میں فروخت کر دیا اس سے فوقان یہ بات کہی ہے کہ بولی لگا کر سامان فروخت کرنا جائز ہے موسیقی موسیقی موسیقی